موسیقی شہواز شریف کا کہنا ہے یہ سوچنے بیٹھے تھے کہ وعباد سے قوم کو کیسے بچائے عمران خان نے تقریر ختم کرنے کے بعد ویڈیو لنک بند کر دیا کیا یہ سنجیدگی ہے کہ وزیراعظم ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں وزیراعظم کے روئے پر اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتا موسیقی موسیقی مولک میں کرونا گرفیوں لگانے سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہوگی کرفیوں لگایا تو گھروں میں کھانا پہنچانا پڑے گا وزیراعظم کا ویڈیو کانفرنسے پارلیمانی رہنماؤں سے خطاب کہا ٹرانسپورٹ کی مندج سے کنسٹرکشن کا شعبہ متاثر ہوگا گندم کی کٹائی کنسٹرکشن انڈسٹری متاثر ہو سکتی ہے موسیقی شیعہ علم دین علامہ شہنشاہ نکوی کا کہنا ہے باجمات نماز اور تمام اجتماعات پر پابندی ہوگی مفتی منیبو رحمان نے کہا ہے شہری گھروں سے نماز کے لیے وضوح کر کے آئیں بچوں کو ساتھ نہ لائیں مفتی تکی عثمانی کہتے ہیں تمام لوگ گناہوں کی معافی مانگیں ملک گھر میں کرونا وارس کی حملے تیز راولپنڈی میں وارس نے خاتون کی جان لے لی حالانکتوں کے تعداد آٹھ ہو گئی برطانیہ سے آنے والی صحابہ کی خاتون ہسپتال میں زیر علاج تھی ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار سے بڑھ گئی لاہور میں کرونا کے ستتر مریض پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد تین سو بارہ ہو گئی سن میں چار سو تیرہ خیبر پختون خواہ میں ایک سو سترہ بلوچستان میں ایک سو پندرہ گلکت بلتستان میں کیاسی اور اسلام آباد میں سولہ کیسے اسلام آباد کی یونین کانسل بارہ کہو میں کرونا کے متاثرہ کیسے زنتظامی اور فوج نے علاقے کو سیل کر دیا مردان کی یونین کانسل منگا کرونا سے شدید متاثر چالیس میں سے انتالیس افراد کے ٹیسپ مصبت آگئے علاقے میں ایک شخص جابہق بھی ہو چکا مکین گھروں میں محصور کرونا کا خوف ڈالر کی انچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر دو روپے ساٹھ پیسے مہنگا ایک سو اکسٹھ روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا پاگستان سوک ایکسچینج میں بھی منگی کا سلسلہ برقرار ہنڈرڈ انڈیکس تیرہ سو چھتیس پوائنٹس کی کمی سے ستائیس ہزار دو سو اٹھائیس پوائنٹس پر بند ملک بھر میں لوگ ڈاؤن تجارتی سنتی ادارے اور ٹرانسپورٹ بند کسی کو غیر ضبوری باہر نکم نے کی جازت نہیں جگہ جگہ پاک فوج اور پولیس کے ناکے ڈبل سواری پر پابندی ٹرین آپریشن بہتل ڈومیسٹک پروازے بھی منسوخ تیرہالچی میں تیسرے روز بھی لوگ ڈاؤن پولیس اور رینجرز کی زافی نفری تائینات دن کے اوقات میں عوام کو بلا ضرورت سڑکوں پر نہ ہانے کی ہدایت رات آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک باہر نکلنا بند میڈیکل فارما پروڈیکٹس اور اشیخ خورنوش بنانے والی سنتوں کو تام کرنے کی اجازت کرونا وارث سے نمچنے کے لیے سات ارب نوے کروڑ روپے فنڈز کی منظوری فنڈز کی منظوری این ڈی آر ایم ایف نے دی این ڈی ایم اے فنڈز سے ٹیسٹنگ کٹس ماسک حفاظتی سوٹس تھرمل گنز اور سکینرز خریدے گی کرونا وارث اب برطانیہ کے شاہی خاندان میں بھی پہنچ گیا اکتر سالہ شہزادہ چارلز میں کرونا وارث کی تشخیص ہو گئی جنگ جیوں کے مالک میر شکیر رحمان کے جسمانی ریمان میں تیرہ روز کی توسی عدالت کا میر شکیر رحمان کو سات اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جد جواد الحسن نے محفوظ فیصلہ سنایا کرونا جیسی وبا پر بھی ایک قومی اتحاد قائم نہ ہو سکا سپیکر قومی اسمبلی کی زیرے صدارت پارلیمانی رہنماوں کا اجلاس وزیراعظم اپنی تقریر کے بعد آپوزیشن کی بات سنے بغیر اٹھ کر چلے گئے وزیراعظم کے جاتے ہی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا ووک آؤٹ ہم سیاست نہیں عوام کی خدمت کی بات کرنے آئے تھے آپوزیشن رہنماوں کا موقع شہباز شریف کا کہنا ہے یہ سوچنے بیٹھے تھے کہ وبا سے قوم کو کیسے بچائے عمران خان نے تقریر ختم کرنے کے بعد ویڈیو لنک بند کر دیا کیا یہ سنجیدگی ہے کہ وزیراعظم ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں وزیراعظم کے روئے پر اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتا بلک میں کرونا کرفیو لگانے سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہوگی کرفیو لگایا تو گھروں میں کھانا پہنچانا پڑے گا وزیراعظم کا ویڈیو کانفرنسے پارلیوانی رہنماوں سے خطاب کہا ٹرانسپورٹ کی مندج سے کنسٹرکشن کا شعبہ متاثر ہوگا گندم کی کٹائی کنسٹرکشن انڈسٹری متاثر ہو سکتی ہے شیعہ علم دین علامہ شہنشاہ نکوی کا کہنا ہے باجمات نماز اور تمام اجتماعات پر پابندی ہوگی مفتی منیبو رحمان نے کہا ہے شہری گھروں سے نماز کے لیے وضوح کر کے آئیں بچوں کو ساتھ نہ لائیں مفتی تکی عثمانی کہتے ہیں تمام لوگ گناہوں کی معافی مانگیں ملک گھر میں کرونا وارث کی حملے تیز راولپنڈی میں وارث نے خاتون کی جان لے لی حلانتوں کے تعداد آٹھ ہو گئے برطانیہ سے آنے والی صحابہ کی خاتون ہسپتال میں زیر علاج تھی ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار سے بڑھ گئی لاہور میں کرونا کے ستتر مریض پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد تین سو بارہ ہو گئی سن میں چار سو تیرہ خیبر پختون خواہ میں ایک سو سترہ بلوچستان میں ایک سو پندرہ گلگت بلدستان میں کیاسی اور اسلام آباد میں سونہ کیسے اسلام آباد کی یونین کاؤنسل بارہ کہو میں کرونا کے متاثر کیسے زنتظامی اور فوج نے علاقے کو سیل کر دیا مردان کی یونین کاؤنسل منگا کرونا سے شدید متاثر چالیس میں سے انتالیس افراد کی ٹیسٹ مصبت آگئے علاقے میں ایک شخص جابہق بھی ہو چکا مکین گھروں میں محصور کرونا کا خوف ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر دو روپے ساٹھ پیسے مہنگا ایک سو اکسٹھ روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا پاکستان سوک ایکسچینج میں بھی منگی کا سلسلہ برقرار ہنڈرڈ انڈیکس تیرہ سو چھتیس پوائنٹس کی کمی سے ستائیس ہزار دو سو اٹھائیس پوائنٹس پر بند مول بھر میں لوگ ڈاؤن تجارتی سنتی دارے اور ٹرانسپورٹ بند کسی کو غیر ضبوری باہر نکم نے کی جازت نہیں جگہ جگہ پاک فوج اور پولیس کے ناکے ڈبل سواری پر پابندی ٹرین آپریشن بہت پل ڈومیسٹک پروازے بھی ونسوخ تیراوچی میں تیسرے روز بھی لوگ ڈاؤن پولیس اور رینجرز کی زافی نفری تائینات دن کے اوقات میں عوام کو بلا ضرورت سڑکوں پر نہ ہانے کی ہدایت رات آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک باہر نکلنا بند میڈیکل فارما پروڈیکٹس اور اشیخ خورنوش بنانے والی سنتوں کو تام کرنے کی اجازت کرونا بارس سے نمٹنے کے لیے سات ارب نوے کروڑ روپے فنس کی منظوری فنس کی منظوری این ڈی آر ایم ایف نے دی این ڈی ایم اے فنس سے ٹیسٹنگ کٹس ماسک حفاظتی سوٹس تھرمل گنس اور سکینرز خریدے گی کرونا بارس اب برطانیہ کے شاہی خاندان میں بھی پہنچ گیا اکتر سالہ شہزادہ چارلز میں کرونا بارس کی تشریف ہو گئی جنگ جیوں کے مالک میر شکیر الرحمن کے جسمانی ریمان میں تیرہ روز کی توسی عدالت کا میر شکیر الرحمن کو سات اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جد جواد الحسن نے محفوظ فیصلہ سنایا نووے کروڑ روپے فنڈز کی منظوری فنڈز کی منظوری این ڈی آر ایم ایف نے دھی این ڈی ایم اے فنڈز سے ٹیسٹنگ کٹس ماسک حفاظتی سوٹس تھرمل گنس اور سکینرز خریدے گی کروڑا وارس اب برطانیہ کے شاہی خاندان میں بھی پہنچ گیا اکتر سالہ شہزادہ چارلز میں کروڑا وارس کی تشریف ہو گئی جنگ جیو کے مالک میر شکیر الرحمن کے جسمانی ریمان میں تیرہ روز کی توسی عدالت کا میر شکیر الرحمن کو سات اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جد جواد الحسن نے محفوظ فیصلہ سنایا موسیقی